اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خریت سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میرے چینل پر خوش آمدید آج میں مہنڈی کی بہت ہی زبردست سی ٹرک آپ کو بتانے والی ہوں جو بگنرز ہیں جو نیو مہنڈی لگانے والے ہیں ان کو باز پتہ نہیں چلتا کہ ہم سیدھی طرف مہنڈی لگانے کے لیے کس طرح کا ڈیزائن رکھیں وہ یا تو بہت بڑے بڑے پھول بنا دیتے ہیں یا پھر اس طرح سے کور کرتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو سیدھے ہاتھ پہ ویسے تو پلین مہنڈی اور پرانے زمانے میں جس طرح لگایا جاتا تھا نا درمیان میں ڈاٹ اور انگلیاں فل کی تو بڑی ہی وہ پیاری لگتی تھی لیکن اب ایسا کوئی ڈیزائنوں کا ریوات چل پڑا ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ بہت باریک باریک سے ڈیزائن لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مہنڈی دو دن بھی نہیں چلتی اور تیسے دن بلکل لائٹ ہو جاتی ہے اور دلن دلن نہیں لگ رہی ہوتی تو آج میں آپ کو یہ ٹپ بتاؤں گی کہ اس طرح کی مہنڈی لگانے سے ایک تو ہاتھ بھرے بھرے بہت لگتے ہیں اور لگانا انتہائی آسان ہے اور ایک آپ کو اندازہ کر لینا ہے کہ کس اندازی کے اوپر ہم نے کس طرح سے مہنڈی لگانی ہے کہ ہاتھ بھی بھراوہ لگے پیارا لگے اور دیکھنے میں بہت زیادہ بڑا بڑا پھول بھی نہ لگے اور جو ہے اس کی کیا ٹکنیک ہے وہ ساری آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک پلین ہاتھ کے اوپر اس طرح سے ٹپ لگا لینی ہے ٹپ آپ پسند کی بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی سی کم چوڑی ہو یا تھوڑی زیادہ گیپ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ چوڑی ٹپ ہو جس طرح سے میں لگا رہی ہوں یہ اس طرح کی جو ٹپ ہوتی ہے براؤن والی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس سے کم چوڑی ٹپ ہوتی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے فاصلہ کتنا رکھنا ہے ہاتھ کے اوپر تو بس اس طرح سے کر کے ہم پہلے ٹپ لگا لیں گے تاکہ ہمارا ایک اندازہ بن جائے اس کے اندر پر ہم نے ڈیزائننگ کر لینی ہے اٹس ریلی ویری ایزی اور بیوٹیفل ڈیزائن اور ویری گوڈ ٹپ فور بگنرز تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ لگاتے ہوئے ایک چیز کا بس اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کی لائن بلکل سیدھی ہونی چاہیے جس طرح کیا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی گیپ والی لائن ٹیڑی میڑی ہو تو وہ پھر ذرا بھی اچھی نہیں لگتی اور اس کو ذرا سیٹ کرنے کے لئے ایک ایک لائن ہم آلیڈی ڈرو کر لیں گے تاکہ جو ہماری جب ہم ٹپ اتاریں تو اس کے اندر ہماری مہنڈی کی جو ہے وہ فینشنگ قائم رہے موسیقی مہنڈی ذرا تھوڑی سی پتلی تھی تو وہ ٹیپ نکالتے ہوئے تھوڑی سی پھیل گئی ہے لیکن اس کے لئے آپ نے برکل پریشان نہیں ہونا اس چیز کو آپ ڈیزائن میں کور کر سکتے ہیں اگر آپ کا برکل نیٹ نیٹ ٹیپ اترتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا ٹیپ بہت نیٹ نہیں اترتا تھوڑا سا اس میں دھبے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ٹنشن کی کوئی بات نہیں ہے ابھی ہم آپ کو کور کر دکھاتے ہیں کہ ڈیزائن میں ان دھبوں کو آپ نے کس طرح کور کر لینا ہے موسیقی 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 اس کے اس طرح سے پتے بنا لیں یا ٹنڈیاں سی بنا لیں اس کو نیٹ نیٹ سا کچھ اس طرح کا کر لیں تو یہ سارا بہت زیادہ پیارہ لگتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور چھوڑ دیں کل ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور آپ ویڈیو اینڈ تک انجوائے کریں